ہماری گورنمنٹ خواتین کی ترقی کے لیے کیا کچھ اقدامات کر رہی ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میرا ایک ایک ایکسپیوینس رہا ہے آگا ہاں رورل سپورٹ پروگرام میں 27 ہیئرز کا مزید اپ ڈیٹس کے لیے جی بی ٹرو نیوز ایسٹی نیوٹیوب چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ لوگوں کو پر وقت مل سکیں تو میں نے خواتین کے ساتھ گراس روٹ لیول میں کام کیا اور بہت سارے پروجیکٹس ہم نے کی ہیں لیکن وہ ہمارے پروجیکٹ بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور یہاں تک پہنچنے میں مطلب میری ایک اندر ایک جیسے کہتے ہیں نا تجسس ایک انسان کے اندر ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کئی ساری حکومتیں آئیں اس میں بہت سارے خواتین رہی ہیں ایڈوائزر رہی ہیں منسٹر رہی ہیں میمبر رہی ہیں لیکن میں نے پریکٹیکلی ان دے گراؤنڈ کچھ بھی نہیں دیکھا ان کی کوئی بھی کارکردگی جس کو میں کہوں کہ فلانا میمبر نے اس گاؤں میں یہ کام کیا ہے خواتین کے لیے کوئی ایفٹ کیا کچھ بھی نہیں تو اس ترجسوس کے ساتھ میں اس اسمبل میں آئی ہوں لیکن یہاں آکے مجھے پتا چلا کہ اگر آپ چاہیں اگر ویل ہو اور اگر چاہیں تو آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں خواتین کی ترقی میں اور جیسے ابھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے الحمدللہ ہمارے سی ایم جو ہیں وہ کافی سارا اماؤن اسلامباد سے لے کے آئے ہیں یہاں کے گلگیت بلکستان کو مزید فال منانے کے لیے اور اس میں انہوں نے خواتین کے لیے بھی کافی سارا اماؤنٹ رکھا ہے سی ایم کا اپنا ایک سپیشل پیکیج ہے انہوں نے کہا ہے آپ لوگ جو ہیں اس کی پروانہ کریں اماؤنٹ کی پروانی کریں خواتین کو امپاور کرنے کے لیے آپ جس قسم کے بھی پروجیکٹ آپ لے کے آنا چاہیں میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کو مدد کرنے کے لیے تیار ہوں انیشلی ہمیں فائیو کروڑ کا ایک ایڈی پی کے لیے ہمیں یہ مختص کیا گیا ہم سمجھ رہے تھے یہ اماؤنٹ ہمارے لیے کم ہے لیکن جب ہم نے اس کے لیے کام کرنا شروع کیا تو دیٹوز مور دین ایناف اگر آپ اس پانچ کروڑ کو صحیح طریقے سے یوٹلائز کریں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جہاں آپ چاہیں تو خواتین کے لیے پروجیکٹ نکال سکتے ہیں میرے ایڈی پی میں میرے ایڈی پی میں میں نے جو پانچ کلور جو میرے حصے میں آیا تھا اس کے لیے میں نے آرش کی ہسپیٹل میں رکھوا ہے ایٹی ٹی مشین اور ایکو مشین جو وہاں پہ سیدھے سے تھا ہی نہیں یہ میں نے رکھوا ہے اس کے علاوہ کچھ خواتین کچھ ایک گاؤں سے مجھے یہ خواتین کی طرف سے ڈیمانڈ آئی تھی کہ ہمارے پاس ایک کمیونٹی سینٹر کا ہونا ضروری ہے جہاں ہم اوٹے مل سکے اپنے ایشیو کو ایڈرس کر سکیں ہم ڈیفرنٹ قسم کے وہاں پہ ایونٹ کر سکیں تو وہ ہے ایک جگہ ہے ایک دو جگہ ایریگیشن چینلز بھی ہیں ویکیشنل سینٹرز بھی ہیں یہ میرے ایڈی پی میں ہیں ابھی کالج کے لیے میں نے ایک بس بھی رکھا ہے گرلز کالج کے لیے اس کے علاوہ ایک اور ادارہ ہے وہاں پہ سکردو ڈیولپمنٹ اوگنائزیشن ایس ڈی اے ایتھارٹی سوری تو اس کے تھو میں نے ایک دارو لامان کی اشد ضرورت تھی سکردو میں تو اللہ کا شکر ہے وہ بھی میرا ایڈی پی میں آ گیا ہے اور پھر کیونکہ ٹوریزم آج کل بہت بوسٹ کر رہا ہے ہمارے جی بی میں اور ہمارے سکردو میں تو اس قدر ٹوریسٹ آ رہے ہیں اس قدر ٹوریسٹ آ رہے ہیں ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ کالیٹی کی چیزیں ان کو مل جائیں تو اس چیز کو مدر لذہ رکھتے ہوئے میں نے پانچ بیکنگ یونٹ کا وہ کیا ہے رکھا ہے تاکہ خواتین اچھا کر کے کیگ بنا سکیں کوکیز بنا سکیں وہ اپنا اگر کوئی آٹلیٹ بنا ہے جہاں پہ جو ٹوریسٹ آتے ہیں وہ ان چیزوں کو پرچیز کر سکیں اور جیسے کوئی اپریکاٹ کیک ہو گیا یا کوئی چیری کا کیک ہو گیا والنٹ کیک ہو گیا اس طرح کوکیز ہو گئے تو یہ مختلف جگہوں پہ اپنا آٹلیٹ کھول سکتے ہیں تو یہ بھی ایک اپورچنیٹی ہے بیکنگ ایک کڑائی سلائی کا کام تو ہمارے علاقے میں پہلے سے ہوتا ہی رہا ہے لیکن اس کو مزید سٹینگھن کرنے کے لئے فیشن ڈیزائننگ کا میں نے ایک انچچوٹ بھی رکھا ہوا ہے تو اس سے بھی خواتین اپنی پروڈکٹ کو مارکٹ میں لے کے آ سکتی ہیں وہ آگے پیچھے دوسری خواتین کو بھی ٹریننگ دے کے اس کو اور مزید فعال بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ ابھی کل ہم میں شکریہ آدھا کرتی ہوں ہمارے چیف منسٹر کا انہوں نے ہمیں پانچ کروڑ کی اور امداد دی ہیں ہم تمام میمبرز کو اب اس میں پھر ہمیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ تمام جو پیسہ ہے نا وہ خواتین کی امپاورمنٹ میں آپ لوگوں نے لگا ہے تو we have to explore کے مزید اور کیا کام کر سکتے ہیں جس کی ویسے خواتین جو ہے مزید فعال ہو جائے اور ہم ان کی ترقی کے لئے کام کرتے ہیں باقی جو بین ازیر انکم پروگرام یا ہیلتھ کارٹ ہو گیا یہ چیزیں ہمارے علاقے میں ہیں جو ہمارے وہاں کے لوگوں کو مزید غربت سے نکالنے کے لئے ان کے معیار زندگی کو امچا کرنے کے لئے یہ چیزیں مددکار ثابت ہوں گے میں یہاں پہ یہ دیفنیٹلی میں اس چیز کو اکنالش کروں گے کہ وزیر آدھا گلگت بلتستان اور ان کی ہماری گنمنٹ نے خواتین خواتین کے لئے جامعہ منصوبہ بندی کی ہے ان کو مزید فعال کرنے کے لئے مختلف جو ہے نا منصوبے رکھے میں ہیں تاکہ وہ ان کی معیار زندگی بڑھ جائے غربت ختم ہو جائے